بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آلڈی سارا جو پروسس ہے آن لائن اپلیکیشن کا وہ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے CSC کے پورٹل پہ یا یونیورسٹی کے پورٹل پہ وہ تو کلیر ہو گیا آلڈی ویڈیوز میں اگر کوئی کسی کو کلیر نہیں ہے تو وہ میرے پیچٹی ویڈیو کو دیکھ کے وہاں سے کنفرم کروا سکتا ہے کہ کس طرح کھرمانا ہے یہ اگر آپ نے آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروایا ہے پھر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن کچھ یونیورسٹی ایسی ہے جس میں ہاتھ کافی بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کچھ یونیورسٹی تو وہ یونیورسٹی جو کہ ہاتھ کافی بیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروانا ہوتا ہے جس طرح کے یونیورسٹی اپ ایلیکٹرونک سائنس ان ٹکنوجی اگر میں اس یونیورسٹی کی بات کرو اس میں صرف آپ نے آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروانا ہوتا ہے اور سارے جتنے بھی ڈاؤکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے آن لائن اپلائی کے دوران اٹیج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی ڈیپیشنسی ہو تو وہ آپ کو ای میل کر دیتا ہے کہ آپ کے ڈاؤکومنٹس میں یہی کمی ہے یا پنا ڈاؤکومنٹ آپ کا صحیح نہیں ہے کلیر نہیں ہے اس کا سکین کوپی کلیر نہیں ہے پھر آپ کو وہ ریکویسٹ کر کے آپ سے پھر وہ کلیر کوپی لے سکتا ہے لیکن یہ تو ہو گیا آن لائن صرف وہ یونیورسٹی جس میں صرف آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن زیادہ یونیورسٹی ایسی ہے چائنہ میں جس میں آپ نے ہوت آن لائن اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے ہوت کوپی میں سارے جتنے بھی ڈاؤکومنٹس ہیں ایلونگ ویڈ ڈیور آن لائن اپلیکیشن فارم اپنے یہ سارے ڈاؤکومنٹس اسی یونیورسٹی میں بیجنا ہوتا ہے ابھی یہ ڈاؤکومنٹس کیسے بیجنے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے طریقے ہیں جس کے یہ سارے جتنے بھی ڈاؤکومنٹس ہیں ہوت فارم میں کیسے یونیورسٹی کو بیجیں گے پاکستان سے تو اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے اور ڈیڈ لائن سے پہلے وہ چھائنا جا رہا ہے تو آپ اس کو دے دیں جتنے بھی ڈاؤکومنٹس ہیں آپ کے وہ سارے اس کو دے دیں وہ وہاں پہ آسانی سے سببیٹ کروا سکتا ہے اگر اس کی سیٹی بھی دور ہے تو ویڈن چھائنا اس میں اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آتا وہ آسانی سے آپ کا آپ کے جتنے بھی ڈاؤکومنٹس ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں آپ کے تارگیٹ یونیورسٹی میں تو پہلا طریقہ تو یہ ہے جو کہ سب سے آسان اور ایزی طریقہ ہے دوسرا یہ کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ڈاؤکومنٹ سبمیشن میں ڈیڈ لائن قریب ہے تو آپ نے پھر جو یہ دوسرا طریقہ یوز کرنا ہے اس میں آپ ٹی سی ایس کے طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں او سی ایس کے طرح اور سب سے فاسٹس طریقہ ڈی ایچیل ہے تو یہ تین طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ڈیڈ لائن قریب ہے اگر ڈیڈ لائن قریب نہیں ہے تو پھر سب سے بیس طریقہ جو کہ میں ریکومنٹ کرنا چاہوں گا وہ پوسٹ آپیس ہے پوسٹ آپیس بھی بلکل اتنٹک اور زبردست طریقہ ہے لیکن ڈی ایچیل سے یہ توڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں ڈیلیوری میں چوتہ طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرنڈ ہے وہاں پہ تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس وہاں اس کو ای میل کر دیں وہ اس کی کوپی بنوائیں گے مطلب اس کے فرنڈ نکلوائیں گے اور آپ کی یونیورسٹی کو وہاں سے کسی بھی کوریئر سرویس کے طرح بیچ سکتے ہیں تو یہ تین چار طریقے ہو گئے جس کے طرح آپ اپنے ڈاکومنٹس ہاتھ کوپی میں چینیز یونیورسٹی میں بیچ سکتے ہیں